السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال کہ بھئی اللہ تعالی قرآن کریم میں مخلوق کی قسم کیوں کھاتا ہے جبکہ مخلوق کے لیے تو قائدہ یہ ہے کہ صرف خالق کی قسم کھائی جائے گی اور مخلوق کسی دوسری مخلوق کی قسم نہیں کھائے گی مثال کے طور پہ مسلمانوں کے لیے اس چیز کو جائز نہیں قرار دیا گیا کہ وہ اللہ کے سوا کسی کی قسم کھائیں تو پھر اللہ تعالی کیوں مخلوق کی قسم کھاتا ہے دیکھیں یہ قسم جو ہے پہلے تو یہ ہے کہ یہ قسم ایک پرعظمت کلمہ ہے جس کو کہنے والا اپنے بات کی صحت و حقانیت ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے عموماً انسانوں میں اس کا یہی رواج ہے اور وہ اس طرح کی اللہ کا واسطہ دے کر اپنی بات کو انسان جو ہے وہ مضبوط کرتا ہے اس لیے اہل اسلام کو غیر اللہ کی قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ مسلمان کے لیے سوائے اللہ کی ذات کے کسی اور کی قسم کھانا اس کے لیے عظمت نہیں ہے تو اس لیے مسلمان جو ہے وہ اللہ کی قسم کھاتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو عالم الغیب ہے جو غیب کو سمجھتا ہے جانتا ہے تو غیر اللہ کو اللہ کا ہمسر و شریک کسی بھی طریقے سے بنانا شرک ہے اس لیے وہ شرک سے بچتا ہے اور ایسے کلمات بھی ادا نہیں کرتا جو شرک کی کسی دہریز میں قدم رکھتے ہوں اب فقہ کرام تو قسم کی تین اقسام بیان کرتے ہیں اس کی تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے کہ قسم غموس اور قسم منعقد اور قسم لغو اس میں ہم نہیں جاتے اب سوال یہ رہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اتنی قسمیں کیوں کھائیں ہیں تو یہ بات یاد رکھئے کہ جیسے سورہ صافات میں ہے اور مختلف مقامات پر قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہیں کہتا ہے والعصر عصر کے وقت کی قسم ہے کہیں اور تو اب یہ بات یاد رکھئے کہ عرب جو ہیں قرآن کریم جو ہے وہ عرب کی زبان میں اترا ہے اور انسانوں کے لئے اترا ہے تو انسان جس زبان سے آشنا ہے جس بات کرنے کے طریقے کو جانتے پہچانتے ہیں اسی طرز پر بیعین ہی قرآن کریم بھی اترا ہے اسی فصاحت و بلاغت کے ساتھ تو عربی زبان میں قائدہ ہے کہ ایک بلیغ شخص جب عربی زبان میں بات کرتا ہے اور اس کی فصاحت و بلاغت کو بیان کرتا ہے تو اس میں وہ تمثیل اور استعارہ اور کنایہ اور بہت ساری چیزوں کا استعمال کرتا ہے اگر آپ شعرائے عرب کو اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو اس طرح کے فصیح و بلیغ کلام ملیں گے اچھا عربی زبان میں بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو قرآن کریم میں آگئے لیکن وہ عربی زبان کے لفظ نہیں تھے وہ کسی اور زبان سے عربی میں آئے اور پھر چونکہ وہ استعمال میں تھے تو اس لئے قرآن نے بھی ان کو استعمال کیا مثال کے طور پر ہاتھی کے لئے جو لفظ فیل استعمال ہوتا ہے یہ فیل عربی زبان کا لفظ نہیں ہے بلکہ یہ فارسی سے عربی میں آیا ہے تو اب فارسی میں عبریس تھا وہ پیل ہوا اور پیل جا کے فیل ہو گیا اسی طرح یہ استبرق جو ہے یہ استبرق جو ریشم طرح کا ایک کپڑا ہوتا ہے یہ سرادق اس طرح کے الفاظ جو ہیں قرآن کریم میں بھی آتے ہیں استبرق بھی ہے سرادق بھی ہے تو یہ فارسی کے الفاظ تھے جو معرب ہو گئے عربی میں استعمال ہو گئے اسی طرح جو خزانہ ہوتا ہے نا جس کو کنز کہتے ہیں عربی میں یہ بھی فارسی زبان کا لفظ گنج تھا تو گنج سے آ گیا کنز اور کنز پھر عربی میں استعمال ہو گیا جس کی جمع کنوز ہے اسی طرح فردوس جو جنت کا نام ہے یہ بھی عربی زبان کا لفظ نہیں لیکن قرآن کریم میں موجود ہے کیونکہ یہ معرب اعمال اس کا ہوا اس طرح بہت سارے الفاظ ہیں اگر آپ ان الفاظ کی ایک طویل فہرست دیکھنا چاہتے ہیں تو امام سیوتی رحمت اللہ علیہ نے الاتقان فی علوم القرآن نامی کتاب میں بہت سارے ایسے الفاظ کو جمع کیا ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کون سے الفاظ قرآن کریم میں استعمال میں ہیں اور اصل میں وہ عرب کے لفظ نہیں تھے اچھا عربی زبان میں بہت سارے ایسے قائدے ہیں جو استعمال ہوتے رہے اس زمانے میں جن کو قرآن نے اسلوب میں استعمال کیا اسی طرح زمانہ جاہلیت کا کلام ہم تک بہت کم پہنچائے مگر ابن عصیر نے اپنی کتاب کامل میں قبیلہ بنی خزاعہ کے ایک کاہن کا قول حاشم کی فزیلت اور امیہ کی منقصت میں نقل کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے کس قدر قسمیں کھائیں اور وہ قول یہ تھا تو اس نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو اس میں لکھا ہے کہ بھئی قسم ہے روشن چاند کی قسم ہے روشن ستاروں کی قسم ہے برستے بادلوں کی قسم ہے آسمان میں اڑنے والے پرندوں کی قسم ہے دور دراز راستوں پر چلنے والے مسافروں کی نشانوں سے ہدایت پانے کی تو اس نے جو اتنی زیادہ قسمیں کھا کے پھر کہا کہ حاشم امیہ پر مقابلے میں سبقت لے گیا چنانچہ اسی طرح عرب میں اور بہت سارے کلام ہمیں ملتے ہیں جس کے اندر جو ہے ہمیں اس قسم کی قسمیں ملتی ہیں جو فصاحت و بلاغت کی طرف اشارہ کرتی ہیں تو قرآن کریم نے مکی آیات میں اس طرح کا اسلوب آپ کو ملے گا تو اب آپ دیکھیں کہ ایک کے بعد ایک کے بعد ایک قسم ہے سورج کی اس کی دھوپ کی چاند کی اسی طرح اور بہت ساری قسمیں جو ہیں یہاں پر کھائی جاتی ہیں تو یہ طرز کلام ہے اور کسی چیز کی اہمیت کی طرف اشارہ ہے کہ یہ چیز اتنی اہم ہے جس طرح سورج کا نکلنا ایک ایسی چیز ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا اور سورج کے نکلنے پر دھوپ کا پہلنا اسی طرح چاند کا نکلنا یہ ایسے امور ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا تو اس کی طرف یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کی طرف جس نے اتنے بڑے بڑے سیارے اور ستارے بنائے ان کو روشنی بخشی اور اس سے پھر تمہاری زندگی کا اور تمہاری سکون کا سامان ہے تو بہرحال اس طرح کی قسم قرآن کریم میں تو قسم ہے اس چیز کی جو تم کو دکھائی دیتی ہے اور جو دکھائی نہیں دیتی کہ یہ قرآن کریم بزرگ پیغمبر کی زبان سے نکلا ہوا خدا کا کلام ہے یہ کسی شاعر کا کلام نہیں مگر تم بہت کم یقین کرتے ہو اور نہ کسی کاہن کا کلام ہے مگر تم بہت کم غور کرتے ہو بلکہ یہ پروردگار عالم کی طرف سے اتارا ہوا ہے تو بہرحال قرآن کریم میں فصاحت و بلاغت اور اس زمانے میں جو استعمال ہونے والی زمان ہے اس کا بہت زیادہ آپ کو انسا نسل آتا ہے مختصر یہ ہے کہ قسم اسی طرز کلام پر واقع ہوئی ہیں جو عرب کا طرز کلام تھا ہاں البتہ اس طرح قسم کھانے پر اس بات کا شبہ ہوتا ہے کہ ہرگاہ اللہ کے نام کے سوا کسی اور کی قسم کھانی منع کی گئی ہے تو خود اللہ نے غیر اللہ کی قسمیں کیوں کھائیں تو اس شبے کا ازالہ یہ ہے کہ غیر اللہ کی قسمیں کھانے کا امتنا جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکا ہوں میں آپ سے اس سبب سے ہے کہ اس میں شان الالوحیت کا شائبہ پائے جاتا ہے اور قسم کھانے والے پر شرک میں علودہ ہونے کا خطشہ لگا رہتا ہے مگر جب یہ مسلم ہے کہ تمام چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ ان سب کا خالق ہے تو اگر خالق اپنی مخلوق کی قسم کھائے تو کسی طرح شائبہ الالوحیت اس مخلوق میں نہیں سمجھا جا سکتا کیونکہ بنانے والا اپنی صناعت جس کو اس نے تخلیق کیا ہے اس کی قسم کھا رہا ہے کہ بھئی اس میں تمہارے لیے فائدے ہیں اس نے تمہاری فائدے کیلئے ان چیزوں کو بنایا ہے جتنی عظیم و شان چیزیں جو بنا رہا ہے تو اپنی عظیم و شان قدرت کا اظہار کر رہا ہے تو اس لیے اپنی ان چیزوں کی طرف اس کا اشارہ کرنا شرک میں نہیں آتا کیونکہ وہ خالق ہے اور مخلوق جب بھی قسم کھائے گی تو صرف خالق کے کھائے گی کسی اور تخلیق کے نہیں کھائے گی کیونکہ وہ بھی مخلوق ہے کسی کی قسم کھائے تو خصوصاً ایسی چیزوں کی جن کی پھر مشرقین پوجہ بھی کرتے ہیں جیسے یہ ہندو لوگ ہیں وہ سورج کی پوجہ کرتے ہیں چاند کی پوجہ کرتے ہیں تو معاذ اللہ تم ان کی قسمیں کھاؤ تو پھر ان کو بھی یہ گمان ہوگا کہ شاید تم بھی ان کی پوجہ کرتے ہو اس لیے ان کی قسمیں کھا رہے ہو کیونکہ قسم تو اس کی کھائی جاتی ہے جس کو تم بڑا بزرگی والا مانتے ہو اس لیے اللہ تعالی نے ہمارے لئے اس چیز کو روک دیا کہ تم ایسے الفاظ ادا نہ کرو جن سے غیروں کو یہ شائبہ بھی ہو کہ تم کوئی شرکیا لفظ بول رہے ہو اور اللہ تعالی نے ان کی جو قسمیں کھائیں ہیں اس کی تفصیل پہنے آپ کو بتا دی ہے کہ وہ اس کی اس طرف اس کی ان چیزوں کی قسمیں کھانا اپنی مخلوق کی طرف اپنی قدرت کی نشان دہی ہے نہ کہ کسی بھی قسم کا اس میں شرک کا شائبہ ہوتا ہے تو اللہ کی عظیم الشان نام اللہ تعالی کی عظیم الشان صفات یہ اللہ تعالی ہی کا خاصہ ہے کہ اس کی تخلیق ہے اور اس کی تخلیق میں انواع و اقسام کی چیزیں ہیں تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس بات سے یہ بات آپ کے سامنے واضح ہو گئی ہوگی کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں مخلوق کی قسمیں کیوں کھائی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ